غزوہند کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت خوفناک جنگ ہوگی کئی سال چلے گی بھارت کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ کنتصادوں میں ہے انڈیا کے ایک فائٹر جیٹ نے ایکسیڈنٹلی پاکستان بارڈر کے قریب پوکران بارڈر یہ کہا جا رہا ہے جہاں پر ایکسیڈنٹلی ریلیزز ایئر سٹور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں ایک مرتبہ آخری مرتبہ جب یہ بھارت مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو پھر ہمارے پاس ہی رہے گا براہموس جب وہ ایک اڑتا اڑتا آیا تھا کوئی پرندہ اور آ کر میاں چنوں میں گرا تھا تو اس وقت بھی بھارت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بھائی یہ ٹاکی مارے تھے ہم صفائیاں کر رہے تھے تو غلطی سے چل گیا ایک دفعہ سارے مندر اسی طرح توڑے جائیں گے جیسے محمود غزنبی نے سومنات کے مندر اور دیگر توڑے تھے اب بدھ پرستی کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا جی یہ تھے زید آمد اور یہ کہہ رہے تھے جیسے سومنات کا مندر توڑا گیا تھا ایسے ہی بھارت میں سارے بدھ توڑے جائیں گے سارے مندر توڑے جائیں گے جو قوم اس طرح کے لوگوں کو اپنا ہیرو مانتی ہو جس نے کسی کا مندر توڑ دیا ہو وہ کسی کا چورج توڑ دیا ہو وہ لوگوں کے سامنے مائنورٹی کی کیا ویلیو ہوگی ایر سٹور آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے ایر سٹور جو جیٹ کے اندر یا نیچے ونگز میں یہ جہاں بھی اس کی ٹیکنیکلی جگہ بنی ہوتی وہاں پہ جو پیلوڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کی اندر بام بھی ہو سکتا ہے نمشکار دوستو 2022 کا کیس تو آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے ایکسیڈنٹلی براموس مسائل پاکستان میں فائر کر دیا تھا جس کے بعد there was a very high chance that پاکستان اور انڈیا کے بیچ ملٹری وار سٹارٹ ہو جائے لیکن بھارت نے کسی طرح مائٹر کو سنبھال لیا تھا لیکن کل پھر ایک بار بھارت نے پاکستان کو 2022 کی وہ تاریخ یاد دلا دی جب انڈین اے فوس کی ایک فائٹر جیٹ نے پوکھران فائرنگ رینج which is very close to پاکستان بورڈر وہاں پہ اے سٹور accidentally ریلیس کر دیا اے سٹور پیلوڈ ہوتا ہے جو فائٹر جیٹ کے ونگز یا ڈاؤن سائیڈ میں لگایا جاتا ہے to attack the enemies یہ پیلوڈ بومز یا مسائلز ہوتے ہیں اب پاکستان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس بار یہ بوم پاکستان کے علاقے میں نہیں گیری براموس کی طرح but as of now ابھی تک پاکستان گورنمنٹ کا اس پر کوئی سٹانس نہیں آیا ہے لیکن پاکستانی میڈیا پوری طرح خوف میں ہے اسی ٹاپک پر چلے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب کر لیں غزوہند کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت خوفناک جنگ ہوگی کئی سال چلے گی بھارت کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ کنتصادوں میں ہے یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اب جب یہ بھارت مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو پھر ہمارے پاس ہی رہے گا اور وہ جو مشرک ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحیح بد پرست مشرک تھے ان کی آخری نسل اب صرف ہند کے اندر رہ گئی ہے پوری مسلمان دنیا میں کہیں بھی آپ کو اس طرح کے مشرک نہیں ملتے جیسے ہند کے اندر ملتے ہیں یہ وہی ناپاک نسل جو لات اور منات اور عزا کے بد بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھی اب وہ سارے بد اور اس جیسے ہزاروں اور بد اور خدا انہوں نے بھارت میں رکھے ہوئے اور یہ وہ آخری بد قدہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے پھر فرمایا تھا کہ یہ چمن پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے ان سارے بد قدوں کو توڑا جائے گا ایک دفعہ سارے مندر اسی طرح توڑے جائیں گے جیسے محمود غزنبی نے سومنات کے مندر اور دیگر توڑے تھے اب بد پرستی کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا مگر ظاہر ہے کہ یہ جنگ خوریز ہوگی خوفناک ہوگی جی یہ تھے زید آمد اور یہ کہہ رہے تھے جیسے سومنات کا مندر توڑا گیا تھا ایسے ہی بارت میں سارے بد توڑے جائیں گے سارے مندر توڑے جائیں گے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مانورٹیز کے ساتھ بہت غلط ہوتا ہے لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہم مندر توڑ دیتے ہیں ہم چرچ جلا دیتے ہیں گردوارے گرا دیتے ہیں احمدیہ اس کو مارا جاتا ہے ان کو مرنے کے بعد بھی آرام سے نہیں رہنے دیا جاتا مرنے کے بعد بھی ان کے قبرستان میں جا کر ان کے گریبیارڈ میں جا کر ان کی قبروں کو توڑا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سب کو ایک جیسا ہی مانتے ہیں ہم تو سب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے بولتے ہم نے سیونٹی سیونٹی نیئرز نکال دیا مجھے کچھ لوگوں سے یہ ضرور پوچھنا ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماریاں مائنورٹیز کی بڑی عزت ہے اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے یا کچھ لوگ ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کر کے ہمیں افسوس ہوگا اگر ہم کوئی مندر توڑ دیں گے کوئی گردوارہ گرا دیں گے کسی احمدیہ کو مار دیں گے یا ان کے قبرستان میں جا کر ان کی قبریں توڑ دیں گے تو اس پہ ہمیں افسوس ہوگا تو ان لوگوں سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے جس آدمی نے یعنی کہ محمود غزنبی نے جو سومنات کا مندر توڑا تھا ہم اس کو ہیرو مانتے ہیں ہم اس کی اگزامپلز دیتے ہیں کہ جی اس نے سترہ حملے کیا اور اس کے بعد سومنات کا مندر توڑنے میں وہ کامیاب ہو گیا اس کو جو سولہ بار وہ جھوٹے کھا کر گیا اور نہیں کر پایا وہ ذکر ہم نہیں کرتے اس کے بعد اگر ہم اسے اتنے ہم اگر اس کو آگے لے کر آتے ہیں کہ جی سومنات کا مندر اس نے توڑا تھا اور ہم جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو بھلا سوچئے جو قوم اس طرح کے لوگوں کو اپنا ہیرو مانتی ہو جس نے کسی کا مندر توڑ دیا ہو کسی کا چرچ توڑ دیا ہو ان لوگوں کے سامنے مائنورٹی کی کیا ویلیو ہوگی یہ بات سمجھنے کی ہے اور اگر کوئی سمجھ جائے تو ہی اچھا ہے اور یہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے مجھے نہیں لگتا یہاں تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ سٹنگ چیف جسٹس کی جان کو بھی پاکستان میں خطرہ ہے کہا یہ گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو یہ جو ملہ مولانا پہنچے تھے سپریم کورٹ ان کا کہنا ہے کہ ان کی گردر اڑانے والے کو یا سر کاٹنے والے کو یا انہیں مار دینے والے کو ایک کروڑ کا انام دیا جائے گا ویڈیوز موجود ہیں سب دیکھ سکتے ہیں وہ آدمی چلا چلا کر یہ اناؤنس کر رہے ہیں نہ تو گورنمنٹ نے کچھ کہا نہ پرائم منسٹر نے کچھ کہا نہ سیکیورٹی فورس اس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آیا نہ اس آدمی کو اریسٹ کیا گیا نہ اسے پکڑا گیا نہ اسے کچھ پوچھا گچھا گیا نہ اسے کوئی سزا ہوئی یعنی کہ اگر اس کو پکڑ کے سزا بھی ہوئی ان کیس اگر کبھی زندگی میں تو وہ سزا بھی تو اس کو یہی عدالت دے گی نا جس عدالت کے باہر کھڑے ہو کر اس نے یہ دھمکی دی تھی تو یہ تو ہمارے ہاں حال ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا پروگریس کرے گا پاکستان کے لوگ جو ہے بڑا پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں گے جبکہ ایسے ایسے لوگوں کو میں پرسنل ہی جانتی ہوں جو بہت پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دماغ میں ان کے جہاد اور یہی ریلیجنز کے بیچ میں نفرت اور یہ سب چیزیں بھری ہوئی ہیں انڈیا کے ایک فائٹر جیٹ نے ایکسیڈنٹلی پاکستان بورڈر کے قریب پوکھران بورڈر یہ کہا جا رہا ہے جہاں پر ایکسیڈنٹلی ریلیجز ایئر سٹور اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایئر سٹور کیا ہے اور اس سے پہرے اگر آپ کو یاد ہو this is ایکسیڈنٹلی آفٹر براہموس براہموس جب وہ ایک اڑتا اڑتا آیا تھا کوئی پرندہ اور آ کر میاں چننوں میں گرا تھا تو اس وقت بھی بھارت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بھائی یہ ٹاکی مار رہے تھے ہم صفائیاں کر رہے تھے تو غلطی سے چل گیا اور ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں ہو کہ پاکستان کو وہ دو دن کے بعد پتا چلا تھا کہ ہو کی گیا یہ ہوا کیا ہے اب جو خبر ہے اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی تک پتا نہیں چل سکا کہ کیا ہوئے خبر جو ہے میں نے آپ کو بتا دی اور اس کو بتایا کس نے ہے انڈیا کے میڈیا میں تو چلی رہا ہے لیکن انڈیا ائر فورس کا پروفائل ایکس پر ٹویٹر پر جو موجود ہے اس کی طرف سے بھی ٹویٹ کی گئی ہے انڈیا ائر فورس کے پروفائل پر یہ لکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹلی ریلیز آف این ائر سٹور فروم ان انڈیا ائر فورس آئی ای ایف فائٹر ائرکرافت took place near Pokhran firing range area due to technical malfunction today an enquiry by the i.e.f. has been ordered to investigate into this accident